ایک روایت امام ازان العبدین علیہ السلام سے نقل ہوئی اس زمانے کے لئے اب ایک روایت ہے جو مشہور یہ آج کے لئے بھی ہے اور مولا علی کے دور کے لئے بھی ہے ہر امام کے دور کے لئے یہ روایت ہو جائے گی لیکن یہ جو روایت ہے امام کی یہ اس دور والوں کے لئے نہیں ہے یہ خالص روایت ہے اس دور والوں کے لئے تو امام ازان العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں من ثبت علیہ موالاتنا کہ جو ثابت رہا باقی رہا ہماری محبت پر کس زمانے میں مولا علی کے دور میں نہیں امام حسن امام حسین ان کے دور میں بھی نہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں کس دور میں من ثبت علیہ موالاتنا فی غیبت قائمنا کہ جو ہماری محبت پر ثابت رہا باقی رہا ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں یہ روایت اس زمانے والوں کی ہے اس روایت میں اصحاب امام شامل نہیں ہیں اس زمانے میں وہ بڑے بڑے بزرگان شامل نہیں ہیں اس زمانے میں کون لوگ شامل ہیں یہ کس زمانے کے لیے اس زمانے کے لیے تو جو اس زمانے میں مرا لیکن آئمہ کی محبت پر مرا تو امام کیا فرماتے ہیں اعطاہ اللہ ازوجل اجرہ الف شہید من شہداء بدر و احد کہ غیبت کے زمانے میں جو ہماری محبت پر مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو شہداء احد اور بدر والا ثواب نہیں دیتا شہداء احد اور بدر کے ہزار شہداء کے برابر ثواب دیتا ہے سلوات پڑھیں پر محمد والے اللہ 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 سلوات اللہ 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 ہے کہ چاہے غلط روایت پڑھ دے لیکن پڑھ چاہے دیکھ کے نہ پڑھے اور سب سے بہتر تو یہ پڑھ ہی نا جب اپنے دل کی روایتیں گڑ سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کتاب کھول لیں گی ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی مخصوصہ نے زمانے کے لیے اور وہ روایت کیا ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ زمانے کے مومنین کی ایک فضیلت ہے جو اس زمانے کے حتی اصحاب آئمہ پہ مینی تھی وہ فضیلت وہ فضیلت جس کی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی کیا ہے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا یا علی اعجب الناس ایمانا اے علی ایمان کے ادبار سے جو عجب ترین لوگ ہیں عجیب ترین لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں وعظمهم یقینا اور یقین کے حساب سے بھی بہت ہی بلند لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں مگر قوم وہ وہ گروہ ہے یکونونا فی آخر زمان کے جو آخر زمانے میں ہوں گے لم یلحق النبی لم یلحق النبی وہ نبی سے نہیں ملے وحجب عنہم الحجت اور حجت یعنی امام زمان علیہ السلام وہ بھی ان سے غیبت کے ان سے پردے میں ہیں وآمنوا بسوادن على بیاضن لیکن وہ ایمان لائے ہیں سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر کیا مرہ سفیدی پر سیائی کو دیکھ کر یعنی لکھے ہوئے کو دیکھ کے نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہے نہ انہوں نے اپنے زمانے کو امام کو دیکھا ہے اپنا زمانے کا امام ان کا پردے میں ہوگا لیکن ان کا یقین بہت ہوگا اور اشرف الانبیاء فرماتے ہیں وہ عجیب ترین لوگ ہیں ایمان کے ادبار سے بھی اور درجات کے ادبار سے بھی سلوات پنے بر محمد والد تو یہ جو زمانہ ایمان کے ادبار سے واقعا عجیب ترین زمانہ ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کے دلوں کو پاک اور پاک عیضہ فرمائے اور امام زمان علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرمائے سلوات پنے بر محمد والد اب ایک اور چیز کی جانت توجہ دلا کے پھر مستاریخ اور مسائب کی جانت بائیں بعض دفعہ ہم سب جو ہیں وہ خوش فہمی و مفتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی دعا کریں خوش فہمی و مفتلا نہ ہو مثال کے طور پر ہم کسی گناہگار کو دیکھتے ہیں فوراں زہر میں آتا ہے ہم جنت میں ہوں گے یہ جہنم میں ہوں گا نہ بابا کس نے کہا کہ یہ جہنم میں ہوں گا ہم جنت میں ہوں گے ہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ میں گناہ نہیں کرتا یا اللہ تو اسے بھی گناہ سے بچا یہاں تک صحیح ہے بات یا اللہ ہم جنت میں جائیں گے یہ گانے والا جہنم میں جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ مولانا ہے وہ فلم ایکٹرس جہنم میں جائے گی ایسا کچھ نہیں پتا اتنی بات ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے وہ ناچہ گانا کر رہی ہے یا اللہ تو اس کی بھی ہدایت فرما لیکن آخرت میں کیا ہوگا یہ ابھی نہیں کلیگر ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک مسیبت آئے اور ہم کافر ہو جائیں اور وہ ایک واقعہ ہو اور توبہ اور استغفار کر لے اور نیک ہو جائے کچھ پتا ہے ہاں غلط کام کی بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے غلط کام کی تائید نہیں ہو رہی کہ کوئی کہہ کہ جی مولانا نے کہا ہے کہ فلم ایکٹر فلم ایکٹرس جو ہیں وہ بہت بلند ہیں نا 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 گناہ ہے گناہ ہے حرام ہے قطن حرام ہے لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جہنم میں جانے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا اور ہماری جنت کا ہمارا جنت میں ان کا جہنم میں جانے کا ہمیں علم نہیں ہے اور ٹھیکہ نہیں ہے ہمارا اور ہمارا کوئی جنت میں جانے کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں صرف اتنی سی بات ہے کہ اپنے اس کام پر شکر کریں تکبر نہ کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرتے تیرا شکر ہے اور یا اللہ تو اس کی ہدایت فرما یہ بھی انسان ہے اس کی ہدایت فرما وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے دن کا جو گراف ہوتا ہے کبھی نیک ہو گئے کبھی کچھ ہو گئے ہم سب اکثر ایسی ہوتے ہیں یہ تھوڑے دن کا ہوتا ہے سلسلہ ایک ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے ساٹھ بڑے علماء اور مراجع سے سوال کیا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ایک دعا قبول کرنے کا آپ کو موقع دے فرض کی بات ہے کیا ہے کہ ایک دعا کر لو پھر سب ختم آخری دعا ہے تو آپ کیا دعا مانگیں گے تو فرماتے ہیں کہ ان تمام علمانے بزرگوں نے اور افانے جو الگ الگ محفلوں میں انہوں نے سوال کیا سب نے ایک جواب دیا کہ ہم دعا مانگیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں با ایمان موت دے یا اللہ بحق محمد موال محمد ہم سب کو ایمان پر موت دے بد دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کو یقین ہے میں با ایمان مروں گا اس کی وجہ سے غلط فہمی ہے دعا کر سکتے ہیں ہاں کوئی مر جائے تو خسن ازن کریں گے نہ اچھا ہی کہا ہے اس کے بارے میں زہادہ جاسوس نہ کریں جاسوس اگر چھوڑنے ہیں تو دوسروں کے پیچھے نہ چھوڑے جاسوس انسان اپنے پیچھے چھوڑے اپنی جاسوسی کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں دوسرے کی جاسوسی بڑی اچھی لگتی ہے سب سے اہم جاسوسی اپنی جاسوسی اور اپنی جاسوسی کو اخلاقیات میں اور عرفان میں کہا جاتا ہے مراقبہ یہ جو کونسپٹ ہے مراقبہ یوگا کی طرح سے نہ وہ اسلامی مراقبہ نہیں ہے کیسے بیٹھ گئے مراقبہ نہ مراقبے کے معنی ہیں کہ اپنے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اپنی جستوجو میں لگے ہوئے ہیں اپنی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اپنے پیچھے ہم نے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں کہ کیا کام کر رہا ہے آدمی پڑوسی یا پڑوسن یا رشدار کے تجسس نہ کریں وہ اپنا کام کرے گا ہم فیلال اپنا سوچیں کہ ہم نے جو کام کیا وہ صحیح کیا کہ نہیں کیا کہ اس کی جو ایک بہترین مثال ہے کہ انڈیا کے کالے مدین تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑی تھی یا گھوڑا اور اس کو وہ کھول دیتے تھے کھیتوں میں بھاگنے کے لیے اور بعض دفعہ آواز دیتے تھے تو وہ آ جاتی تھی ایک دفعہ وہ اپنے بعض مومنین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اسے بلایا وہ نہیں آئی اور جب بلایا اور نہیں آئی تو انہوں نے اپنے کرتے کے دامن کو ایسا کیا اور اس میں ایسے ایسے ہاتھ کیا ایسی خالی تو ایک دن سے چلتی بھی آ گئی کیوں آ گئی چلتی بھی کیونکہ اس زمانے میں بھی اس طرح سے ایک کپڑا ٹانگ لیتے تھے اس میں ایسے چارہ ہوتا تھا اس کو کھول دیا ایسے کھلا دیا وہ پکڑ کے انہوں نے باند دیا اب آیا جانور کو ایسے دھوکہ دینا حرام ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسا دھوکہ دینا انسان کو منع جانور کو منع نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے مولانا بڑا اچھا کام کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کیا میں نے ظاہرن یہ واقعہ ہے جناب سبتین سرسیوی صاحب کا جنہوں نے ہمیں سنایا تاکہ خدا ان کے یا جن کا بھی واقعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے تو انہوں نے کہا کیا اچھا کام کیا کہنے لگے وہ آپ نے ایسے کیا اچھا میں نے ایسے کیا تھا اب ہوا یہ کہ جب یہ انہوں نے کام کیا تو کام کرتے وقت ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی بس کر دیا جب یاد دلایا لوگوں نے تو انہوں نے کہا کیا کیا یہ کی اچھا اچھا چاہ یہ میں نے کیا تھا یاد آگیا انہیں اور انہوں نے کچھ دن پر نماز نہیں پڑھائی آپ جانتے ہیں کیوں نہیں اس وجہ سے کہ میں نے ایک کام کیا حرام نہیں تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آج میں نے کیا کیا تھا آج میں ایک حلال کام کر رہا ہوں اور میری توجہ نہیں تھی اپنے اوپر میں اتنا بے توجہ ہو چکا ہوں کہ مجھے بتایا کہ کیا کیا گیا میری توجہ نہیں تھی بس میں کر گیا بے اختیار آج میں بے اختیار حلال کر گیا کل میں بے اختیار حرام کر لوں گا لہٰذا کیا ہونا چاہیے مراقبہ مراقبہ کے کیا معنی ہے کہ جاسوس چھوڑ دیں اپنے اوپر کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ جو اس وقت کام کیا تھا صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا سوچ کے کیا تھا بغیر سوچ کے کیا تھا کہ خدا ہم سب کو طاقت دے توفیق دے کہ جب جو کام کرنے جا رہے ہوں اس کے بارے میں ہم ایلرٹ ہوں کہ اب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہ والی نیت ہے صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد خدا تمام علماء کرام مراجع ازام بزرگان جو دنیا سے گزر گئے جنہوں نے مذہب حق احل بیت علیہ السلام کی خدمت کی پیغامیں قرآن اور رسول اللہ اور احل بیت کو پھیلایا ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد و آل محمد بلندی کے لیے